بسم اللہ الرحمن الرحیم کسیل انتخابی سوالات آئیں گے تقریباً متفرقات ہیں وہ تو ایک سو ایک ہیں اور اس کے علاوہ چپٹر وائز وہ ون ایٹی تری دونوں کو ملا کر تقریباً ٹو ایٹی فور ایم سیکیوز آپ کے لئے تیار کی گئی ہیں پیٹس کو درہ غور سے تنیے گا امید کی جاتی ہے کہ بورٹ کے پیپر میں جو پچیس آئیں گی ایم سیکیوز وہ اسی میں سے آ سکتی ہیں اس لئے اگر شروع سے لے کر آخر تک دھیان سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اسلام کی باتیں ہیں غور سے سنیں فائدہ و تب بھی ہے نمبر ون اسلام کے لغوی معنی کیا ہیں حکم ماننا اسلام اصل میں حکم ماننا تسلیم کرنا حکم ماننا گردن جکانا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا عقیدہ کی لغوی میں نے گیرہ لگائی ہوئی چیز اسلام کے بنیادی عقائد ہیں سات بنیادی عقائد سات ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ اللہ پر ایمان وملائکتہ ملائکہ پر ایمان وکتبہ کتابہ پر ایمان ورسولہ رسولہ پر ایمان والیوم الآخری آخرت پر ایمان والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی تقدیر پر ایمان والبعصباد الموت موت کے بعد دوبار زندگی پر ایمان تو ساتھ ہیں یہ اس کے بعد توحید کے لغوی میں نے یقتہ جاننا اللہ کو ایک ماننا اکیلا یقتہ اسلام کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے عقائد کہتے ہی اسلام کے پختہ اور اٹل نظریات کو کہتے ہیں قرآن کریم میں کس گناہ کو گناہ عظیم کہا گیا ہے شرکو شرکو گناہ عظیم کہا گیا ہے اللہ تعالی ہرگز ماف نہیں کرتا مشرکو آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَضْ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَهَرْ لَآَيَاتِ لُعُلِ الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں توحید کی کتنی اقسام ہیں تین توحید فِي الزاد توحید فِي الصفات اور توحید فِي الْعِبَادَتِ قرآن کریم کی قوم سی صورت کو صورت التوحید بھی کہتے ہیں صورت الاخلاص اس میں اللہ کی وحدانیت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے توحید کی بات کی جاری ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ یہ اس لئے اقسام ہیں توحید کا متضاد ہے شرک شرک کے لوگی میں نے ہے حصہ داری ساجے پن پارٹنرشپ رسالت کے لوگی میں نے ہے پیغام پہنچانا رسالت پیغام پہنچانا اور نبی کے لوگی میں نے ہے خبر دینا نبی نباؤن سے خبر دینا رسول کے لوگی میں نے ہے رسول کے پیغام دینے والا قاسد قرآن کریم کی کونسی صورت میں آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے سور احضاب میں میٹرک میں آپ نے پڑھا مَا كَانَا مُحَمَدْ أَبَا أَحَدْ مِنْغْرِجَا لِكُمْ وَلَكِوْا غَصُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النبیین جھوٹے مدعیانِ نبوت کے خلاف اس خلیفہ نے جہاد کیا حضر عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبو البشر کس پیغمبر کو کہتے ہیں عبو البشر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کی عبو جد الانبیاء حضرت عبراہیم علیہ السلام کیونکہ ان کی نسل میں سے پہ آگے بن اسرائیل وہ ستر ہزار انبیاء علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کی نسل سے جد الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے اسرائیل جو نظر یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے آگے ان کو بن اسرائیل کہا جاتا ہے اور یعقوب حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے ادنوہ علیہ السلام کو پیغمبروں کی سرزمین کس جگہ کو کہتے ہیں فلسطین کو کہتے ہیں صاحب الحوت کس نبی کو کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کیونکہ مشلی کی پیٹ میں رہے ہیں حوت مشلی کو کہا جاتا ہے قلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام روح الامین میں کس فرشتر کو کہا جاتا ہے روح الامین جبرائیل علیہ السلام وَالْرُوحُ فِيهَا وِإِذْنِ غَبِّهِمْ انسان کا عامال لکھنے والے فرشتوں کی نام انسان کی جو عامال لکھتے ہیں ان کو کراماً کاتبین کہا جاتا ہے وہی کے لغوی میں نے ہے چھپکے سے کوئی بات دل میں اتارنا قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا کہا گیا کہ بھئی تم جو ہے ایسے آیت لا کے دکھاؤ نہیں لاسکے قرآن کریم کے کیا معنی ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب پڑھی جانے والی کتاب دوسری وہی کونسی صورت ہے صورت قلم نون والقلم وما يستغون اور صورت مدسر کی بارے میں مراتا ہے یا ایوہ المدسر کم فانذر وغبہ کا فقبر وصیابہ کا فطوحل آیت کے لغوی مہنے کیا ہیں آیت کے لغوی مہنے ہیں نشانی لآیات لعلی الالباب نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے آیات جو ہے نشانیاں قرآن مریض میں کل کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ مکی صورتیں ستاسی اور مدنی صورتیں جو ہیں ستائیس ہیں قرآن پاک میں کتنے رکو ہیں پانسو ساٹھ پانسو سپن بھی ہیں زیادہ مشہور جو ہے پانسو ساٹھ ہیں قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا رمضان المبارک میں رمضان میں قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات ہیں قرآن مجید میں منزل کون سی دو خوبیاں ہیں اصمہ اجامعہ ہیں اور علمگیر انٹرنیشنل قیامت تک کے لئے یہ کتاب ہے قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب کو کہتے ہیں توفیقی قرآن مجید میں سات منزلیں ہیں مسلمہ کذاب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویدار ہے جامل قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہتے ہیں قرآن پاک صاحب کا کتابوں کی تزدیق کرتا ہے حدیث کے لغوی میں نے ہے بات چیت کرنا سنت کی اسطلائی میں نے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کو طریقہ زندگی کو سنت کہا جاتا ہے وحی خفی احادیث مبارکہ کو وحی خفی کہا جاتا ہے وحی جلی قرآن مجید کو واضح وحی سنت کی زد ہے بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ نے سب سے زیادہ حدیث سے روایت کی ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن حدیث اجماع اور قیاس چار چیزیں مل کر بنتی ہیں اسلامی شریعت اور قوانین کونسی چیز غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کو مطلوع کا جاتا ہے وحی مطلوع اور حدیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے سیائے ستہ احادیث کی چھے مستند کتابوں کو کتب کو سیائے ستہ کہا جاتا ہے سحیر بخاری کے مصنف کا نام امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام مسلم بن حجاج بن مسلم کو شیری یہ سحیر المسلم ان کی کتاب ہے امام ابو دعود سلمان بن عشحس ان کی کتاب سنن ابی دعود کیونکہ امام دعود جب آ گیا سنن ابی دعود اور جام تلمیزی امام ابو عیسی محمد بن عیسی اور سنن نخائی امام ابو عبد الرحمن اس کے بعد سنن ابن ماجہ کے مصنف کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ یہ اصل میں اس کے بعد یہ پورا نام ان کا ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ یزید ابن ماجہ یہ ان کا نام ہے کس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا مسجد قبا غزوہ حضاب کے موقع پر خندق کھوڈنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی سبر کے اس طرحی مہنے کیا ہیں سبر برداشت کرنا مسائب و شدائد کی کو برداشت کرنا سبر لہب میں ابو لہب اور امی جمیل تبت یعدہ تسنیہ کا سیغہ ہے دو تو ابو لہب اور اس کی بیوی امی جمیل کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے مضمت بھی انگی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ ٹوڑی ہیں قریش کے خاندان بنو حاشم کو کس مقام پر محصول کیا گیا شعب ابی طالب میں تین سال تک بائیکارٹ کیا گیا تھا درگدر کے میں نے ہے معاف کرنا درگدر کرنا معاف کرنا ذکر کی تین اقسام ہیں اسلام کی پہلی مسجد کہاں تعمیر ہے قبا میں جنتی عورتوں کی سجدار حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کس شخص کو روز قیامت تاج پہنایا جائے گا قرآن پڑھنے اور عمل کرنے والے کو نبو سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیلئے کہاں جائے کرتے تھے غارِ حیرہ میں ندلِ وحی کا کل زمانہ کتنے سال ہے تیرس سال تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں غزوہ بدر میں کتنے مسلمان مجاہد تھے تین سو تیرہ عزیز حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے غزوہ اہد میں کس جنگ میں حفاظ کرام کی قرصی تعداد شہید ہوئی جنگے یا ماما میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے حصول علم علم حاصل کرنا طلب العلم فریضتن علا کل مسلمین قرآن کریم کے مطابق پڑھوسرگی کتنی اقسام ہیں تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں دین نہیں لَا دینَ لِمَنْ لَا أَحْدَلَهُ عبادت کی قبولیت کیلئے لازمی شرط ہے قصبِ حلال حلال کمانا اگر حرام کمائیں گے دعا قبول نہیں ہوگی عصار کے اس طرحی میں نے ہے اپنی ذریعات کو دبا کر دوسروں کی حاجت ان کی ذریعات کو پوری کرنا انصار کی لغوی میں نے ہے مدد کرنے والا مکہ والے مہاجرین انہیں حجت کی اور جن نے ان کی مدد کی جگہ دی تکانہ دیا ان کو انصار کہا جاتا ہے رضائل اخلاق سے کیا مراد ہے رضائل بری کو بولتے ہیں بری خصلت منافقی تین نشانیاں ہیں منافق نے مسجد نوی کے سامنے کونسی مسجد بنائی تھی مسجد ذرار رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی منافقی تین نشانیاں کون کونسی ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرنے والا حسد کی لغوی میں نے ہے دل میں تنگی رکھنا حسد دل اس کا تنگ ہوتا ہے رحمت للعالمین سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجے گئے رحمت للعالمین کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں مساوات کے لغوی میں نے کیا ہیں برابری اسلام نے روزے کو کون سا رکن بتایا ہے کلمہ نماز روزہ تیسر رکن ہے مسلمانوں پر روزے کا فرد ہوئے سندوح جزی میں قرآن کی کس صورت میں روزے کی فرضیت کا حکم ہے کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہذین من قبلکم لعلکم تتکون قرآن برسول اللہ علیہ وسلم روزے کا اصل مقصد کیا ہے حصول تقوی لعلکم تتکون تاکہ تم تقوی حاصل کرو حصول تقوی پریزگاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے کو لوگوں کا غم دور کرنے کا مہینہ بتایا رمضان سال میں کتنے روزے رکھنا منہ ہیں سال میں جو ہے وہ تین روزے رکھنا منہ ہیں رمضان میں کل کتنے عشر ہوتے ہیں تین پہلا عشرہ رحمت مغفرت اور جہنم سے چھٹکارا رمضان کے پہلے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے عشرہ رحمت کس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے شب قدر کی ندل قرآن کا آغاز رمضان کے کس رات کو ہوا شب قدر کو اسلامی سال میں رمضان مبارک کون سا مہینہ ہے پہلا ہے محرم سفر ربی اول ربی اثانی رجب شعبان رمضان محرم سفر ربی اول ربی اثانی جماد اول جماد اثانی رجب شعبان رمضان تو یہ نوہ مہینہ ہیں زکاة کیسا نظام ہے زکاة جو ہے یہ ایک معاشی نظام ہے اس سے معاشی فائدہ ہوتا ہے معاشی کو فائدہ ہوتا ہے یہ تو تھے متفرقات چپٹر وائز میں نشانات لگے ہوئے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اسلام کے لغوی مہینے ہیں حکم ماننا ایمان کے لغوی مہینے ہیں یقین کرنا عمل سالے کی اقسام ہیں تین عبادت کے لغوی مہینے ہیں اطاعت اور بندگی اخلاق جمع ہیں اور اس کا واحد ہے خلق اخلاق کے لغوی مہینے ہیں آدات عقیدے کے لغوی مہینے گرہ لگائی ہوئی چیز اسلام کے بنیادی عقائد ساتھ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کونسا ہے عقیدہ توحید توحید کے لغوی مہینے ہیں یقتہ ماننا اسلام کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے توحید کی تین قسمیں ہیں اور سلطر اخلاص کو سلطر توحید بھی کہا جاتا ہے شرک کے مینے حصہ داری اور توحید کا متضاد شرک شرک کی بھی تین اقسام ہیں اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے منعم حقیقی اصل میں جو انعامات کرنے والے ہیں اللہ تعالی قادر مطلق اور مسبب اسباب اللہ تعالی ہیں توقع علی اللہ اللہ پر بروسہ رسول کے لفظی معنی ہے پیغام دینے والا اور نبی کے لفظی معنی ہے خبر دینے والا کل انبیاء ایک لاکھ چوبیس ازار خاتم النبیین کس نبی کو کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہونے کا ذکر سورہ احضاب میں ابو البشر حدد آدم علیہ السلام جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اسرائیل حدد یعقوب علیہ السلام آدم ثانی حدد نوح علیہ السلام عربی میں ختم کے معنی مہر لگانا ملائکہ کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد ملک ملائکہ کی لفظی معنی ہے قاسد مقال علیہ السلام کی ذمہ داری رس دینا اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھوکنا قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتوں کو کہا جائے گا کہا جاتا ہے منکر نکیر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے انسان دنیا کی لغوی مہنے ہیں قریب کی چیز اور آخرت کے بعد میں آنے والی چیز آسمانی کتابیں چار نہیں ہیں آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں اس میں صحیفے بھی ہیں سو تو صحیفے ہیں اور چار آسمانی کتابیں ہیں مشہور مشہور آسمانی کتابیں ویسے تو چار ہیں لیکن بہت سی لیکن جب یہاں آوات کی جاری مشہور آسمانی کتابیں وہ چار ہیں چپٹر نمبر ٹو تشخص چپٹر نمبر ٹو کا نام ہے پہلا ہے بنیادی عقائد اور چپٹر نمبر ٹو اسلامی تشخص چار چپٹر ہیں تشخص کی لفظی میں نے ہے شناخت ارکان رکن کی جمع ہے ستون اسلام کے بنیادی ارکان ہیں پانچ کلمہ نماز روضہ تکات حج صلاحات کی لغوی میں نے ہے دعا کرنا پانچ وقتی نمازیں کا فرض ہی دس نبوی کو نبوت کے دسویں سال نماز کے اقسام چار ہیں فرض واجب سنت اور نفل قرآن پاک میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے تقریباً سات سو مرتبہ عربی زبان میں روضے کو کیا کہا جاتا ہے سوم سوم کے لغوی میں نے ہے انساق روکنا مسلمانوں پر روضے کا فرض ہوئے سن دو حجزی میں سال میں کتنے روضے رکھنا منع ہیں پانچ پانچ روضے روضے رکھنا منع ہیں روضے کی اقسام ہیں چار اور روضے کا اثر مقصد ضبط نفس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مواسط اور غم گساری کا مہینہ کہا ہے رمضان کو رمضان میں کل تین اشرے ہوتے ہیں پہلے اشرہ اشرہ رحمت دوسرا اشرہ اشرہ مقفت اور تیسرا اشرہ اشرہ نجات من النار آگ سے خلاصی آگ سے چھٹکارا ہزار مہینوں سے بہتر جنہ ہزار اس رات کی عبادت ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے شب قدر تشکیل پاکستان رمضان میں موجود میں آیا اتقاف کے لوگوں میں نے ہے ٹھہرنا اتقاف میں بیٹھنا کیا ہے سنت زکاة کے لوگوں میں نے ہے پاک کرنا زکاة کے فرضیت سندو اجری میں مصارف زکاة آٹھ جو استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکاة نہیں ہوتی زکاة میں کس عبادت کو آنکھوں کو ٹھنڈا کریں کیا حدیث مبارکہ میں نماز کو جو ہے السلاة و عماد الدین نماز کو آنکھوں میں ٹھنڈا کرار دیا ہے رکوع کے میں نے ہے جھکنا اور تراوی جو ہے وہ سنت ہے نماز جمعہ جو ہے وہ ہجرت کے دوران فرض ہوئی ایک کی جو ہے چھے تکبیرات ہوتی ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا نماز کا خمس پانچویں مال غریمت کا پانچویں حصے کو بولتے ہیں زکاة ڈھائی فیصد اور حج جو ہے وہ زیارت کا ارادہ کرنا حج سن نو ہجری میں فرض ہوا اور حج کے جو مناسق ہیں ان کی تعداد نو ہیں حضورت لینگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے اور حج کی جو تاریخیں ہیں آٹھ زلحجہ سے لے کر بارہ زلحجہ تک حج کی کتنی اقسام ہیں تین حج افراد قرآن افراد اور تمتو حج کے لئے جو لباس پہنا جاتا ہے اسے احرام کہا جاتا ہے لبئیک اللہم لبئیک یہ تلبیہ ہے صنعی کے منہیں کوشش کرنا صفہ اور مروہ میں جو صحیح کی جاتی ہے چکر لگا جاتے ہیں صفہ اور مروہ کے درمیان دورنے کو کیا کہتے ہیں صنعی روضہ کس قسم کی عبادت ہے بدنی غزوہ تائف میں یہ سن میں ہوا سن نوہجری میں بیتر رضوان یہ سنہجری میں ہوئی سن چھے جری میں حج کے دوران شیطان کو کنکریا مارنا رمی جامعہ عبادات حج عبادت کی قبولیت کے لئے شرط نیت صلح حدیبیہ سن چھے جری جہاد کی لوگوں میں نے ہے کوشش کرنا جہاد اکبر جہاد بن نفس کو کہا جاتا ہے جہاد سن دو ہجری میں فرد ہوا غزوہ پدر میں پہلا جہاد تھا جس میں حدود صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں جس جہاد میں اسے غزوہ اور جس میں خود تو شریک نہیں ہوئے صحابہ کو بھیجوایا سریع غزوہ پدر سن دو ہجری میں غزوہ اہد سن تین ہجری میں اور غزوہ بدر میں تین سو تیرہ مسلمان تھے غزوہ احضاب کا دوسرا نام غزوہ خندر جنت کی خوشبور سے محروم رہے گا وعدین کا نافرمان پڑوسرین کی تین اقسام ہیں افائے اہد کے میں نے ہے وعدہ پورا کرنا عدل کی لوگی میں نے ہے توازن قائم کرنا قائم رکھنا اور قصب کے لوگی میں نے ہے کمانا عیسار کے لوگی میں نے ہے ترجیح دینا دوسروں کو ترجیح دینا اور انسار کے لوگی میں نے ہے مدد کرنا تحمل سے مراد جھوٹا الزام لگانا منافع کے تین قسمیں ہیں تکبر کے میں نے ہے خود کو بڑا سمجھنا چپٹر نمبر تری عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصوہ کے میں نے ہے نمونہ صبر کے میں نے ہے روکنا شاہب عبی طالب میں تین سال تک قید رہے ابو الحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچہ تھے ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی ابو الحب کے مصوات کے لگے جانا لفظی معنی ہے برابری اور ذکر کی لفظی معنی ہے یاد کرنا ذکر کی تین اقسام ہیں دل کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے اسلام کی پہلی مسجد قبا دورانہ حجت آپ سے اسم کے ساتھ تحویل قبلہ کا حکم مسجد قبلہ تین منافقوں کے مسجد مسجد دررار کیپٹر نمبر فور قرآن کے لفظی معنی ہے پڑنا اور فرقان کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب مدنی سورتیں ٹوئنٹی سیون مکی ایٹی سیون پانس سو ستاون جو ہے وہ رکوع ہیں رمضان میں قرآن مجید نادل ہوا سب سے چھوٹی سورت سورہ کوسر سب سے بڑی سورہ بقرہ قرآن مجید کی اپنے جو نام ہیں قرآن مجید میں اسماع القرآن پچپن ایک حرف کے بدلے دس نکیں ملتی ہیں نبو سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیلئے غارے ہراج آئے کرتے تھے وہی کے لفظی میں نے دل میں چپکے سے بار ڈالنا پہلی وہی میں کونسی سورت نادل ہوئی سورہ علق اور پہلی پانچ آیات نادل ہوئی دو وحی کے درمیان کچھ عرصے کیلئے جب وحی نہیں آتی اسے فترت الوحی بقائدہ کتابی شکر ملانے کی تجویز حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تدوین قرآن میں پچیس مہاجرین اور پچاس انسار صحابہ تھے سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو کا جو لہجہ ہے پڑھنے کا انداز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے قرآن ملید کی سات منازل منزلیں صفحہ یہ ایک مدینہ میں مشجل نوی کے پاس ایک چبوترے کا نام ہے قرآن ملید میں چودہ سجدیں ہیں حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نها حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد ورقہ بن نوفل اپنے چچہ داد بھائی کے پاس لگے گئی ورقہ بن نوفل جو ہے حضر خدیجہ کے چچہ داد بھائی تھے اور قرآن نے خود اپنے جو نام بتا ہے پچپن جامل قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن پاک نظور سے پہلے مکتوب تھا لوہ محفوظ میں صحیفہ رسالہ کئی سو حفاظ جنگ امامہ میں شہید ہوئے کتابت قرآن کے لیے حضرت زید بن حالث ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹری بنائی گی اس میں صحابہ کی تعداد پچھتر تھی جامل قرآن جمع قرآن اور مصحف کی کتاب کا کام اس سال شروع ہوا سن پچیس اور چوبی چوبیس سجی میں شروع ہوا پچیس سر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مصحف کی کتاب پت کے بعد اچھی طرح تسلی کے بعد اس سے یہ نام دیا مصحف امام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و آمال پر عمل کرنا سنت کے لاتا ہے سنت کے لئے میں نے ہے طریقہ سنت کی ضد ہے بیدد حدیث کی لفظی میں نے ہے باتچیت حدیث کی تین اقسام ہیں صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سیاہ ستہ میں چھے کتابیں ہیں قرآن مجید تیس سال کے عصے میں نادل ہوا بعصد کے وقت جب نبود ملی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال تقوی کے مہنے پرہزگاری حضرت صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے تدوین قرآن کا کام ان کے سپرد کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی وحی لانے والے فرشتے کے نام جبرائیل علیہ السلام اشرہ مبشرہ دس صحابہیں قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے توفیقی نبود کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سار رہے اور مدینہ میں دس سار رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سن حجر میں خلیفہ بنے سن نینانوے حجر میں مشہور عالم محمد بن مسلم بن شہاب زہری کا تعلق حجاز اور شام سے تھا اس سبسار جو کتاب ہے فقہ جعفری سہیل بخاری کے معلف محمد بن اسماعیل سہیل مسلم کے مسلم بن حجاج جامعہ تنمیزی کے محمد بن عیسی فقہ جعفریہ اسولِ عربا اور اسولِ عربا میں کتنی کتابیں ہیں چار کتابیں ہیں تو یہ تمام باتیں اس میں تھی امید کرتے ہیں کہ تقریباً آپ نے ون ایٹی تری وہ ہیں ون دیرو ون یہ ہیں ٹو ایٹی فور اس میں ایم سکیوز ہیں اور بورڈ میں اکثر یہی آئیں گی امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کوشش کیجئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ جزاکم اللہ و خیر